اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سروی چودری ہے میں پلمنالوجیس اور سلیپ فیزیشن ہوں آج ہم بات کریں گے سکن الرجی کی سکن الرجی کے اندر جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو ہم سکن پرک الرجی ٹیسٹ کہتے ہیں ایس پی ٹی کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم کیسے پرفارم کرتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ جیسا کہ نام ظاہر کا ہے یہ اللرجی کا ٹیسٹ ہے اس کے اندر ہم محیر کرتے ہیں کسی بھی بندے کے اندر کے اس کو کسی چیز پرٹیکلر چیز سے اللرجی ہے کے نہیں ہے اللرجی کیا ہے ایسے ایک ایسا ریکشن ہے جسم کے اندر اگر آپ کی باڈی کے اوپ کوئی کیمیکل یا کوئی چیز لگتی ہے یا سانس کے دروں اندر جاتی ہے پیٹھ میں جاتی ہے تو آپ کا کوفت مدافت اس کو ریکٹ کرتا ہے اور اس کو بائنڈ کرتا تھا کہ آپ کو جسر کے اندر کوئی ڈیمج نہ کر سکے جب وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کا کوفت مدافت اس کو لڑکے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کوفت مدافت کا نظام زیادہ اگریسیو ہوتا ہے جیسے ہی کوئی ان کو وہ کیمیکل یا سبسٹنس ان کے جسم کے اندر جاتی ہے کسی بھی رسے سے تو اس کا جو ریکشن ہوتا ہے وہ ضرور سے زیادہ ہو جاتا ہے نہ اس سے وہ چیز کلیر ہو جاتی ہے لیکن اس کے جو سائیڈ افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کہاں پہ اس کا پرائمری ایکسپوئیر اور ریکشن ہوا ہے تو وہ چیزیں یا کیمیکل جس سے یہ ریکشن ہوتا ہے ہم اس کو اللرژنس کہتے ہیں اللرژنس عام طور پر کمپلیکس پروٹین یا کاربو ہائیرویڈ یا کمبینیشن کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ نیچرلی اویلیبل ہوتے ہیں ہمارے سراؤنڈنگز کے اندر تو سکن پرک ٹیسٹ یہ اللرژی کا ایک ٹیسٹ ہے جس کے اندر آپ کے جلد کے اندر تھوڑی ہی منیوٹ سی مقدار جو ہوتی ہے وہ نیڈل کے ذریعے سے جسٹ آپ کی سکن کی سرفس کے نیچے داخل کی جاتی ہے اگر کوئی بندے کو اللرژی ریکشن ہوتے ہیں تو وہ اسے ریکٹ کرتا ہے انفلمیشن ہوتی ہے اسے آپ کا ویل باندھا ہے جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جلد سخت ہو جاتی ہے اوبر جاتی ہے ریڈ ہو جاتی ہے تو وہ ان کیسز کے اندر ہم اس کو پوزٹیف کنسیڈر کرتے ہیں اور سکن اللرژی ٹیسٹ کے اندر ہم اس کا ریکشن بھی میر کر سکتے ہیں کہ آیا وہ سات میلی میٹر کا ہے دس میلی میٹر کا ہے یا پندرہ میلی میٹر کا ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا جو اللرژی کا ریکشن ہے اس کی شدت بھی کتنی ہے اس کے علاوہ جو دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کا سکن پیچ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں کیمیکل آپ کی سکن کے اوپر لگا دیا جاتے ہیں اور عام طور پر یہ دو دن کے لیے رہنے دیتے ہیں اور یہ عام طور پر بیک پر لگایا جاتا ہے اس کے بعد اس کا ریکشن میر کرتے ہیں جو تیسرا ٹیسٹ جسے ہم اللرژی کو میر کر سکتے ہیں وہ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو سکن بریک ٹیسٹ ہے اس میں سے یہ تین رکھ میں سے ایک ٹیسٹ ہے جو کہ ہم اپنی لبارٹری کے اندر پرفارم کرتے ہیں اس کے اندر جو ہم اللرژنز اسمال کرتے ہیں وہ مختلف ہیں اللرژنز جن کے بارے میں ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ عام طور پر پولنز ہوتے ہیں جو مختلف پودوں سے یا گاس گراسز میں سے نکلتے ہیں تو آپ جب انہیل کرتے ہیں تو آپ کی سانس میں، گلے میں، سانسز میں یا پیپنوں کے لئے اللرجی کرتے ہیں تو آپ اس کو میر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو پروٹینز نکلتی ہیں جنڈروں کے فیدر سے، سکین سے، انیمل ڈینڈر سے، جیسے کہ ڈاغ ہے، کیٹ ہے، ریبٹ ہے، ہورسز ہیں، توتے ہیں، کبوتر ہیں تو ان کے جو پروٹینز نکلتی ہیں، ان کے فیدر سے تو اس کا بھی ہم ریاکشن چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مولز ہوتی ہیں، جو کائی کی مختلف قسمیں ہیں، ان کا ریاکشن بھی ہم چیک کر سکتے ہیں بہت سارے پیشنٹز جن کو اللرژک پروپرم ہوتی ہے وہ ڈسٹ سے، ڈسٹ مائٹ سے اللرژی ہوتی ہے جو ڈسٹ اللرژی ہوتی ہے، بسکلی یہ ایک چھوٹی سی مائٹ یا کیڑا ہوتا ہے جو کہ آپ کے کپڑوں میں، کارپٹس کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کی جو پخانہ ہوتا ہے، وہ ڈسٹ بن کے جب انہیل ہوتی ہے تو اس سے اللرژی ہوتی ہے تو یہ بہری کامل پروپلم ہے، تو ہم ڈسٹ مائٹ سے بھی جو اللرژی ہوتی ہے انہیل، اس کو سکن پرک ٹیسٹ کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں تو یہ مجھلی قسم کے جو ٹیسٹ ہیں، ہم ان کو پرفارم کرتے ہیں اس ٹیسٹ کے لیے ضروری ہے کہ پیشنٹ کوئی بھی دعائی جسے اللرژی کی ریاکشن کم ہو جاتے ہوں وہ پانچ سے سات دینی کے لیے روک ہے، جس میں مائن لی آپ کی انٹی ہسٹامین ٹیبلٹس ہوتی ہیں یا سٹیروائٹ کی گولیاں لے رہا ہے، تو وہ بھی ہمیں اس میں باند کرنا پڑتی ہیں ایسے پیشنٹ جن کو سوئر اللرژک ریاکشن یا انافالکسس کا پرابلم ہوتا ہے، ہم اس میں ریکمنٹ نہیں کرتے کہ ان کو ہم یہ چیلنج ٹیسٹ دے کے، کیونکہ اس کے چانس ہوتے ہیں کہ یہ سوئر اللرژک ریاکشن درانے ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے جو کہ پرابلم کر سکتا ہے تو اگر آپ کو کوئی سکن اللرژیز کا، ناک یا سانس کی اللرژی کا یا ایسما کا پرابلم ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کس چیز سے اللرژک ہیں تو یہ ٹیسٹ کر کے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو اللرژی ہے وہ کس چیز سے بڑھتی ہے تاکہ آپ اسے بچاؤ کہ جو طریقے ہیں وہ اپنا سکے اور آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ مزید خراب نہ ہو موسیقی 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 موسیقی